لا حل و لا قوة الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علا اہل بیته الطیبین الطاہرین المأسومین و لعنة اللہ علا اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قالت فاتمة صلاة اللہ علیہا ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ سالوات پڑھیں برمانا سب سے پہلے بلادت بسادت شہزادی دو عالم کے موقع پر سہے دل سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تبری کو تہنیت ارض کرتا ہوں یقیناً لائقے تقدیر و تشکر ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس عظیم جشن کا احتمام کیا ہے شہزادی دو عالم کے عظمت کو اور آپ کے فضیلتوں کو اور آپ کے کمالات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے خود شہزادی دو عالم کے خطبے فدق سے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں شہزادی دو عالم بشریت کو خطاب کر کے متوجہ کرانا چاہتی ہیں کہ ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں اس فاطمہ میں بڑی ساری باتوں کو شہزادی نے اسی ایک جملے میں بیان کرنا چاہا ہے نبی پاک نے جب مولائے کائنات کو خطاب کیا تو خطاب کر کے ایسے کہا سلام اللہ علیکہ یا عبر ریحانتین اے دو پھول حسن اور حسین کے باپ حسن و حسین دو پھول ہیں اور علین دو پھول کے باپ ہیں اے علی آپ حسن و حسین کے باپ ہیں آپ پر درود و سلام ہو اور میری پھول فاطمہ ہیں فاطمہ جو کہ حسن و حسین علی کے دو پھول ہیں پر میری پھول وہ فاطمہ تُس زہرانی اے علی اس دنیا میں میں اپنے پھول کے بارے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں اس کے بعد نبی گرامی نے شہدادی کے لیے جو فقرہ کہا ہے وہ قابل غور ہے فَأَنْ قَرِيبٍ يَنْ حَدُّ وَرُكْنَاكْ اس چھت کو ٹکنے کے لیے ستون کی ضرورت ہے یعنی بغیر ستون کے کوئی بھی چھت نہیں ٹک سکتی ایک سالوات پڑھیں بار محمد راہ لے محمد اے علی انقریب آپ کے دو رکن منہدیم ہو جائیں گے اور پھر میرے مولا نے کہا کہ جب نبی پاک کی وفات ہوئی تو مولا کائنات نے کہا پہلا رکن منہدیم ہو گیا اور جب شہزادی دو عالم کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ علی کا دوسرا رکن اس صفحے ہستی سے چلا گیا اور دوسرا رکن منہدیم ہو گیا اس کا مطلب جانتے کیا ہوا کہ فاطمہ رکنِ علی مرتضی ہے نبی پاک نے کہا فاطمہ علی مرتضی کے لیے رکن ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ فاطمہ علی مرتضی کے لیے رکن ہے اس چیز کو درک کرنے کے لیے چھٹے امام کی اس زیارت کی طرف جانا ہوگا جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اپنے جد کی قبر پہ جا کے جب مولا کائنات کی زیارت پڑھی ہے تو اس زیارت میں تین باتوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی بات سلام کیا دوسری گواہی دی اور تیسری چیز سلوات بھیجی یعنی امام نے سب سے پہلے قبر علی پہ پہ پہنچ کے آقا کی خدمت میں سلام کیا دوسرا مرحلہ زیارت کا ہے گواہی دی قبر امیر المومنین پہ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قبر امیر المومنین پہ سلوات بھیجا اب سلام ایک سلوات پڑھیں بر محمد اور آلی محمد پس شہزادی دو عالم کی پہلی عظیم منزلت آج میں گفتگو کروں گا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے امتیازات کیا ہیں آپ کے ذات گرامی میں وہ کون سی باتیں پائی جاتی ہیں جس پہ عقل بشر حیران ہے جو دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی علی مرتضی کی رکن ہے اس بات کو چھٹے امام کی زیارت نے واضح کیا امام نے زیارت میں سب سے پہلے سلام اس کے بعد گواہی دی اس کے بعد سلوات لیکن سلام کیسے کیا سلام اللہ علی نور الانوار یعنی علی نور الانوار ہیں جو تمام انوار کا مہور وہ علی نور الانوار یعنی ہمارے جتنے امام ہیں سب کے سب کس کے فرزند ہیں سب کے سب امام علی علی علیہ السلام کے فرزند ہیں وہ کیسے سب کے سب امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں بھئی پہلے امام امام علی علیہ السلام دوسرے امام امام حسن علیہ السلام جو فرزند ہے امام علی علیہ السلام کے اور تیسرے امام امام حسین علیہ السلام یہ بھی فرزند امام علی علیہ السلام کے اور چوتھے امام سے لے کے بارہوے امام تک سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں پس علی نور الانوار ہیں سلام ہو نور الانوار پہ صرف علی نور الانوار نہیں کہا وَسَلِيلِ الْأَطِيَارِ وَسَلِيلِ الْأَطْحَارِ وَأَنَاصِرِ الْأَخْيَارِ وَأَسْسَلَامُ عَلَىٰ اِسْمِ اللَّهِ الرَّذِيمِ سلام ہو اسم اللہ پر اللہ اللہ نامِ خدا کو علی کہا جاتا ہے نامِ خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی نام کے ذریعے سے آپ کسی کو پہچانتے ہیں کس کے ذریعے سے کسی کو پہچانتے ہیں جب کہیں کہ بھئی زید تو اس نام کے ذریعے سے زید کو پہچانا جائے گا جب میرا نام لیا جاتا ہے تو میرے نام کے ذریعے سے مجھے پہچانا جائے گا علی نامِ خدا کا علی نام ہے اسم اللہ علی اسم اللہ کو کہا جاتا ہے جو ذات نام خدا بن جائے اسے علی کہا جاتا ہے یعنی یوں کہوں جس سے خدا کی ذات کا عرفان ہوتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے اسی لیے نبی نے اور معصومین کا یہ فرمان ہم نے تسبیح کیا تو ملائکہ نے تسبیح کرنا شروع کیا ہم نے سجدہ کیا ہے ہم نے ذکر کیا ہے تو ہمارا ذکر دیکھ کر ملائکہ نے ذکر پروردگار کرنا سیکھا ہے تو پس پہلی بات توجہ کرنے کی ضرورت ہے فاطمہ علی کے لیے رکن ہے پر علی مرتضی کو تو سمجھئے علی مرتضی نور الانوار ہیں علی مرتضی اناصر الاخیار جتنے بھی اخیار یعنی انبیاء اوسیاء شہداء صدیقین جتنے بھی ہیں نا سب کے فضائل جس میں جمع ہیں اسے علی مرتضی کہا جاتا ہے اناصر الاخیار ہیں اور علی اسم اللہ ہیں نام پروردگار ہیں نام پروردگار یعنی درِ علی سے اگر ہو کے جایا جائے گا تب انسان کو حقیقی خدا ملے گا تب انسان کو حقیقی خدا ملے گا اس لیے کی ہاں راستہ قرآن نے یہ کہا کہ دیواروں سے پھانچ کے گھر میں نہیں آیا جاتا ہے جو جس چیز کا راستہ ہے نا اگر اس راستے سے آوگے تب وہ شئے ملا کرے گی تو خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ راہِ محمد اور آلِ محمد وہ راہِ محمد بس اس طریقے سے آپ ذرا غور تو کریں خدا کی قسم آپ کس طریقے سے معرفت تک کیسے پہنچیں گے دعاوں کے ذریعے سے زیارتوں کے ذریعے سے کیوں ہم جب بہت غور کرنے کے ضرورت ہے ہم جب اللہ سے کچھ کہتے ہیں تو اپنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور غور کر یہ کہا اچھا میں آپ مجھ سے جب گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی کیپیسٹی کہتی ہے اسی کیپیسٹی کے مطابق مجھ سے گفتگو کریں گے امام لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کس سے دعا کرتے ہیں कس سے دعا کرتے ہیں خدا سے نا تو خدا سے باتیں خدا کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگی ہے نا اچھا کوئی خدا کی کیپیسٹی کو بتا سکتا ہے ہرگز نہیں اور ادھر ایم اتھار ان کی بھی کوئی کیپیسٹی کو نہیں بتا سکتا ہے انہوں نے تو وہاں سے پایا اسی لیے کہا گیا کہ اگر معرفت چاہیے ہونا تو ایم اتھار کی دعاوں سے معرفت حاصل ہو سکے گی اس لیے کہ وہ اپنی سطح کے مطابق خالق و مالک سے گفتگو کرتے ہیں تو ادھر خدا ہیں اور ادھر اہلِ بیت ہیں اب خدا اور اہلِ بیت کے درمیان جو راز و نیاز ہو جائے اسی کو تو دعا کہا جاتا ہے اور پھر ایک معصوم معصوم کی قبر پہ جب زیارت کی الفاظ کہے گا تو ادھر بھی معصوم ادھر بھی معصوم لہٰذا جب چھٹے امام نے سلام کیا تو کہا آپ نور الانوار ہیں آپ سلیل الاطہار ہیں آپ اناصر الاخیار ہیں اور آپ اسم اللہ ہیں آپ اسم اللہ یہ سلام کیا ہے میرے امام نے اچھا گواہی کس چیز کی تھی پھر جب دوسر چھٹے امام نے قبر علی پہ گواہی دی ہے نا تو گواہی ایسے دی قبر علی میں امیر المؤمنین پہ اشہد انک جمب اللہ اے علی آپ اللہ کے پہلو ہیں جمب اللہ جمب اللہ اشہد انک جمب اللہ پھر امام نے توسیح دی آپ باب اللہ ہیں اللہ اللہ یعنی دروازے خدا ہیں آپ کے بغیر خدا تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا ہے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے امام نے جمب اللہ کہا ہے زیارت میں گواہی دی ہے نا حقیقت میں قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے آیت کی طرف اشارہ ان تقول نفس یا حسرت الا ما فررت فی جمب اللہ کل محشر میں کچھ لوگ کفے افسوس ملیں گے اور کفے افسوس مل کے کہیں گے ہائے افسوس ہم نے تو جمب اللہ کے سلسلے میں کتاہی کر دی ہم نے کیا قیام جمب اللہ کے بارے میں کتاہی کر دیا اسی آیت کی طرف میرے امام نے کہا اے علی آپ ہی جمب اللہ ہیں آپ ہی باب اللہ ہیں کہ کل کچھ لوگ محشر میں جا کے کہیں گے ان تقول نفس یا حسرت الا ما فررت فی جمب اللہ ہم نے جمب اللہ کے بارے میں کتاہی کر دی پھر میرے امام نے کہا ووجہہ اللذی یعطا من آپ چہرہ خدا ہیں علی چہرہ خدا ہیں اللہ اللہ اگر اس چہرے کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے گا تو حقیقی خدا ملے گا ورنہ نہ ملے گا اچھا علی وجہ اللہ ہے نا قرآن کا کل من علیہ فان ہر شے فانی ہو جائے گے جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب کے سب فنا ہو جائیں گے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ اور صرف اور صرف وجہ پروردگار باقی رہے گا پانی کا ایک قطرہ ہے نا اگر سمندر سے لے کے اسے ریتیلی زمین پہ ڈال دیا جائے تو سمندر کا وہ ایک قطرہ ریتیلی زمین اسے نست و نابود کر دے گی کر دے گی یا نہیں کر دے گی قطرہ پانی کا لیا سمندر سے اسے ریتیلی زمین پہ ڈال دیا تو وہ اسے نست و نابود کر دے گی لیکن اگر سمندر کا یہی قطرہ سمندر میں ڈال دیں اگر سمندر کا یہی قطران سمندر میں ڈال دیں تو جب تک سمندر باقی رہے گا یہ قطرہ باقی رہے گا میں یہ پوچھنا چاہوں گا قطرہ بن کے باقی رہے گا یا سمندر بن کے عجیب بات ہے نا قطرہ بن کے باقی نہیں رہے گا سمندر بن کے باقی رہے گا کیوں اہلِ بیت باقی ہیں اور کیوں صبح قیامت تک باقی رہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو خدا وحدہ لا شریک جو کی لا محدود ہے جو کی کبھی فنا نہیں ہوگی اپنے وجود کو لا محدود وجود سے متصل کر دیا ہے اور متصل کر کے یہ بتا دیا جب تک وہ باقی رہے گا ہمارا وجود باقی رہے گا اور ہمارا تذکرہ باقی رہے گا ایک صلوات پنے بر محمد و عالم حمد اصلی پہلی گفتگو کو نہ بھولئے گا پہلا امتیاز یہ ہے کہ فاطمہ علی کے لیے رکن ہے ابھی پس پہلی بات چھٹے امام نے سلام ایسے کیا چھٹے امام نے گواہی ایسے دی اچھا چھٹے امام نے صلوات کیسے بھیجا یہ بھی یہ مہر تیسرا مرحلہ اللہم صلی علی محمد و عالم حمد صلوات بھیجنے کو بڑی عظیم باتیں ہیں دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ ایسی جگہ سے باتوں کو لیا جائے کہ اب اس سے اوپر کوئی بات ہی نہ کہہ سکے اب اس سے اوپر کون بات کہہ سکے گا امام معصوم مبالغہ نہیں کرتا ہے امام معصوم کسی چیز کو نہ گھٹاتا ہے نہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے ہاں امام معصوم تو جو حق ہوتا ہے اسے بیان کرتا ہے اللہ اللہ حق و حقیقت و حقانیت کو امام معصوم بیان کرتا ہے خدا کی قسم اگر فضیلت اہل بیت کو ایک شیر میں بیان کروں تو یوں کہہ سکوں گا انہی کے نور سے لیتے ہیں نور شمس و قمر انہی کے نور سے لیتے ہیں نور شمس و قمر انہی کے نور سے سارا جہاں منور ہے انہی کے نور سے سارا جہاں منور ہے تو میرے مان نے کیسے صلوات بھیجی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی امیر المؤمنین علی کے لیے جب امام نے صلوات بیجی تو کہا خدا کے منتخب بندے ہیں علی کہا صدیق اکبر ہیں علی کہا سید الاؤسیہ ہیں علی لیکن آخری جب صلوات بھیجی تو کہا علی اولیاء کے رکن ہے علی کیا ہے علی اولیاء کے رکن ہے اور علی کا رکن کم بہت توجہ کرنے کے ضرورت ہے نا بھئی نبی نے کہا فاطمہ علی کی رکن ہے اور چھٹے امام نے کہا علی اولیاء کے رکن ہے تو اولیاء کسے کہتے ہیں علی رکن ہے اولیاء کے اولیاء کسے کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں علی اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحضنون ہم اور آپ کیا ہیں ہم بھی ایک ہے خوف ایک ہے حضن دونوں میں فرق ہے خوف ایک چیز ہے حضن الگ چیز ہے میرے پاس ردہ ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ ردہ چوری نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں خوف یعنی جو چیز ہے اگر اس کے چلے جانے کا ڈر ہو تو اسے کہا جاتا ہے خوف پیسہ ہے پیسے کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے اسے کہتے ہیں خوف جو چیز نہیں ہے ڈر ہے کہ پتا نہیں ملے یا نہ ملے اسے کہتے ہیں حضن جو چیز نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم ایک ڈر سا لگا ہے حاصل کرنا چاہے رہا ہوں پر ڈرا ہوں کہ نہیں معلوم ملے گی یا نہیں ملے گی اسے کہا جاتا ہے حضن لیکن اولیاءِ خدا کو قرآن نے کہا نہ خوف ہوتا ہے نہ حضن ہوتا ہے اللہ اللہ بڑا عظیم مرحلہ ہے اولیاءِ خدا کا الا انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یہدنون نہ اولیاءِ الٰہی پہ خوف ہوتا ہے نہیں ان کے ہاں حضن ہوتا ہے تو کیسے ہوتی ہیں اولیاءِ الٰہی بہت توجہ کر یہ کہا کیسے ہوتے ہیں اولیاءِ الٰہی جب حدیث نے اولیاءِ خدا کی تفسیر بیان کی ہے تو کہا کہ اولیاءِ خدا جب وہ ہوتے ہیں کہ سکتو فکانا سکوتوہم اللہ اللہ ذکرہ کہا اگر وہ خاموش رہتے ہیں نا تو ان کا خاموش رہنا ہی ذکرے پروردگار ہوتا ہے آپ توجہ کرئے گا بڑی عظیم بات کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف پڑھنے کا نام ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں پڑھنے کا نام ذکر ہے مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا پورا وجود ذکر کرتا ہوتا ہے اگر خاموش بھی رہنا چونکہ مرضی مطابق مرضی پروردگار کے مطابق چلتے ہیں تو ان کا سانس لینا ابھی عبادت ہے ان کا کام کرنا ابھی عبادت ہے ان کا خاموش رہ جانا ابھی عبادت ہے یہ جو ہم اور آپ سوتے ہیں نا اگر نیت یہ بدل جائے کہ میں سوں تاکہ انرجی ملے اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر سکوں تو اب یہ سونا سونا نہ ہوگا یہ عبادت بن جائے گا یہ عبادت کہ سو کے مجھے انرجی ملے گی پھر میں خدا کے لیے کچھ کر سکوں گا تو اب یہ سونا سونا نہیں رہے گا یہ عبادت میں بدل جائے گا کہا جو اولیاء کون ہوتے ہیں اللہ اللہ اولیاء کون ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں تو ان کا خاموش رہنا ذکر پروردگار وَنَذَرُوا فَقَانَنْ نَذَرُهُمْ عِبْرَحَ وہ بےہودہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے اللہ اللہ ان کا دیکھنا عبرت کی خاطر ہوتا ہے عبرت کسے کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے ایسے ہی نہ گزر جائے اس سے درس لے ہم کھڑر کو دیکھتے ہیں ہم محلوں کو دیکھتے ہیں ہاں ہم بادشاہوں کے محلوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے انسان کو درس لینا چاہیے بڑے سے بڑے لوگ آئے مگر ہر آنے والا کیا ہوا چلا گیا اسی کو تو عبرت کہتے ہیں تمہیں بھی آئے ہونا اس زمین پہ چلے تمہیں بھی ایک دن چلے جانا ہوگا کہا جب بھی اسی لیے قرآن نے کہا کچھ لوگ ہر چیز میں خدا کو دیکھتے ہیں ہر چیز میں کسے دیکھتے ہیں خدا یعنی کائنات کا ذرہاں ذرہاں خالق کا پتہ دیتا ہے کہ یہ خاموش رہے ہیں اولیاء خدا تو ذکر بنتا ہے اور اگر یہ دیکھیں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بولتے کیسے ہیں اولیاء خدا وَنَتَقُوا فَقَانَنُتْكُهُنْ حِکْمَا بولتے ہیں تو حکمت بولتے ہیں حکمت کسے کہا جاتا ہے علم و معرفت سے بھرے ہوئے کلام کو حکمت کہا جاتا ہے جہاں زاہی بن زہد پایا جائے تقویٰ پایا جائے اچھا اخلاق پایا جائے علم و معرفت پایا جائے تو اسے حکمت کہا جاتا ہے چلتے کیسے ہیں وَمَشَعُوا فَقَانَمْمَشْيُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرْكَةِ اولیاءِ خدا پس دیکھا آپ نے ان کی خاموشی ذکر ہے اللہ اللہ وہ دیکھتے ہیں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بولتے ہیں تو حکمت بولتے ہیں اور جب لوگوں کے درمیان چلتے ہیں تو ان کا لوگوں کے درمیان رہنا باعث خیر و برکت رہتا ہے باعث خیر و برکت پس تین باتیں تو امام نے بتائیں آپ نے دیکھا جو تمام اولیاء کا توجہ کر یہ گا جو تمام اولیاء کا رکن بنے اسے علی کہا جاتا ہے اور جو علی کے لیے رکن بن جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے ایک سلوات پڑھے بر محمد الرال محمد پس یہ پہلائی امتحال شہزادی دو آلم کا یہ ہوا کی وہ علی کے لیے رکن ہے اور علی تمام اولیاء کے لیے رکن ہے اللہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کی فاطمہ تمام اولیاء اور ان کے ساتھ ساتھ علی کے لیے رکن ہے خدا کی قسم اگر اقل سے سوچے تو ہماری اقل ندر کر سکے گی بس معصوم اور آیات اور آحادیث سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے یہ پہلی بات دوسری بات فاطمہ شفاعت کریں گی دوسرا امتحال شہزادی دو آلم کا نبی کے لیے قرآن نے کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةً لَكْ أَسَاعِنْ يَبَسَكَ رَبُكَ مَقَامًا محمودًا اے میرے نبی رات کی تاریکی میں گرم بستر چھوڑ کے ہٹیے اپنے گرم بستر سے اور کچھ اضافی عبادتیں کریے اور رات کی تاریکی میں نماز شب پڑھئے اَسَاعِنْ يَبَسَكَ رَبُكَ مَقَامًا محمودًا پروردگار آپ کو مقام محمود اتا کرنا چاہتا ہے مقام محمود کیا ہے مقام عزماء شفاعت اتا کرنا چاہتا ہے مقام عزماء شفاعت پھر دوسری آیت نے کہا وَلَسَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُكَ فَتَرْزَا اے میرے حبیب ہم نے پوری دنیا تو بنائی ہی ہے آپ کے لئے لیکن ہم آخرت میں بھی آپ کو دیں گے عجیب بات ہے آپ بتائیے پوری دنیا کو اپنے حبیب کے لئے بنایا اور کہا آخرت میں بھی دیں گے کہا آخرت میں تو اپنے حبیب کو ہم اتنا دیں گے کہ میرا حبیب مجھ سے خوش ہو جائے گا وَلَسَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُكَ فَتَرْزَا اے میرے حبیب ہم آخرت میں آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے پوری دنیا خدا کو راضی کرے مگر خدا پوری دنیا خدا کو راضی کرے مگر خدا اپنے حبیب کو راضی کرے گا نبی شفاعت کریں گے اور اللہ پوچھے گا میرے حبیب راضی ہوئے اور اللہ کے نبی شفاعت کریں گے میرے حبیب راضی ہوئے یہ محفلیں یہ مجلسیں یہ پرگرام ہماہنگی کے لیے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کے ایمان کے خلقی سی جھلک ہمارے اندر آ جائے ان کے توحید کی خلقی سی جھلک ہمارے اندر آ جائے ان کی صداقت کی جھلک ہمارے اندر آ جائے اسی جھلک کو لینے کے لیے ہم یہ فرش محفل و مجلس بچھاتے ہیں تاکہ وہاں شفاعت کے استفادہ اور فائدہ اٹھایا جا سکے تو یہ تو نبی کے لیے ہے لیکن شہزادی دو عالم جب محشر میں آئیں گی بہت توجہ کریے گا شہزادی کی شفاعت کا کیسا مسئلہ ہوگا نبی کے لیے تو خدا نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب جب محشر ہوگا تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو ایک آواز آئے گی اے اہلِ محشر اپنی اپنی نظروں کو جھکاؤ اپنی اپنی نظروں کو جھکاؤ یہ کوئی کم بات نہیں ہے اول سے آخر تک روایت نے کہا کوئی نبی ایسا نہ ہوگا کوئی رسول ایسا نہ ہوگا کوئی صدیق ایسا نہ ہوگا جو اپنی نظر کو نہ جھکائے سارے اہلِ محشر نظر کو جھکائیں گے اور پھر نبی کی بیٹی گزریں گی عرشِ الہی کے سامنے کھڑی ہوں گی جب عرشِ الہی کے سامنے کھڑی ہوں گی تو شہزادی خدا سے کہیں گی الہی وَسَيِّدِي اُحْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ ظَلَمَنِي اے اللہ اے میرے سید و سردار اے میرے آقا اے میرے پروردگار جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے میرے درمیان اور اُرکے درمیان تو فیصلہ کر یہ پہلی بات کہیں گی اُحْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ قَتَلَ وَلَدِي جس نے میرے محسن کو شہید کیا ہے میرے درمیان اور میرے محسن کے قاتلوں کے درمیان تو فیصلہ کر اتنی بات جب شہزادی کہیں چکے گی تو آوازِ خدرت آئے گی آوازِ خدرت آئے گی یا حبیبتی وَبْنَةَ حَبِيْبِي اے میری حبیبہ اور اے میرے حبیب کی بیٹی سلی تو اتا آپ اور کچھ مانگی ہم دینا چاہتے ہیں عشفی تشفی آپ شفاعت کریے ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے بھئی اس کائنات میں جو کچھ ہے فاطمہ کا ہے جو کچھ ہے فاطمہ کا ہے اس لیے کہ جب خدا ہی فاطمہ کا ہے آپ توجہ کریں گا یہ ایسے بات نہیں ہے خدا ہی فاطمہ کا ہے فاطمہ نے سلیقہ بتایا ہے تم کیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہو خدا کو مانگا کرو خدا کو مانگا کرو بات کو رکھے ایک بات ارض کرنا چاہوں گا ہم کہتے دس روپیہ دے دو بیس روپیہ دے دے خدا تیس روپیہ دے دے خدا پچاس روپیہ دے دے خدا ساٹھ روپیہ دے 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 چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ساٹھ لاکھ بھی ساٹھی روپیہ حساب کریے کہا کیوں نہیں سو مانگ لیتے کیوں نہیں سو مانگ لیتے بھئی اگر سو مانگا تو ننان نوے ہے یا نہیں نوے ہے یا نہیں اسی ہے یا نہیں ستر ہے یا نہیں بہت توجہ کریے گا سانٹھ ہے یا نہیں اگر سو مانگا تو نیچے کی ساری چیزیں ہو جائیں گے تو کیوں خدا سے کہتے گھر دے دے کیوں خدا سے کہتے کی بیلڈنگ دے دے کیوں نہیں خدا ہی کو مانگ لیا جائے بہت توجہ کریے گا اللہ اللہ بہت توجہ کریے گا اما جسے خدا مل جائے کچھ رہ جائے گا جسے خدا مل جائے کچھ رہ جائے گا اللہ اللہ کہاں ساؤ مانگا کرو خدا کو کیوں نہیں مانگتے اسی بات کی طرف امام نے کہا تھا دعا عرفہ میں اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا اللہ اللہ جس نے تجھے پا لیا اور اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا تو سب کچھ فاطمہ کا ہے کیوں اس لیے کہ خود خدا فاطمہ کا ہے اس لیے کہ خود خدا فاطمہ کا ہے انہوں نے مانگا ہے خدا کو کہا تم بھی خدا کو مانگو اے فاطمہ آپ کچھ مانگئے اپنی عظمتوں کو سمجھئے خدا کی قسم ذکر فاطمہ کرنا اور اہلِ بیعت کا ذکر کرنا کتنا عظیم شرف ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہا کچھ مانگئے تو نبی کی بیٹی کیا مانگتی ہے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اما جہاں سارے خلائق جمع ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہوں گے تمام انبیاء کے اوسیاء ہوں گے شہداء ہوں گے صدقین ہوں گے اور تمام خلائق ہوں گے اور وہاں اللہ کہے گا کہ مانگئے ہم دیں گے شفاق کرئے ہم قبول کریں گے اور پھر کہا لاجازنی ظلم و ظالمین اور یہ بھی بیاد رکھئے گا ہم ظالم کے ظلم کو معاف نہ کریں گے یہ بھی یاد کری گا چونکہ کہا تو فیصلہ کر مانگئے ظالم کے ظلم کو معاف نہ کریں گے تو شہزادی مانگتی کیا ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم امام حسین کے روزے پہ جا کے ہم پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے امام حسین کو مانگ لو امام حسین کو مانگے نا آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ ہی مل جائیں مجھے اور بس آپ بتائیں جسے حسین مل جائے پھر کیا رہ جائے گا اس کے پاس کائنات مل جائے گی کائنات نہ مانگو روزہ حسین پہ روزہ حسین پہ جا کے خود حسین کو مانگو روزہ شہزادی پہ جا کے یا قبر شہزادی پہ جا کے مدینہ منورہ جا کے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں تو ہماری شہزادی چاہیے ہمیں تو اللہ کا نبی چاہیے ہمیں تو اہلِ بیت یہ سلیقہ ہے مانگنے کا یہ اہلِ بیت نے بتایا نہ مانگا کر چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ چیز مانگ لو کہ اگر وہ مل جائے نا تو پھر سب کچھ مل جائے گا وہ مل جائے نا حسین مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا ہائے رہے کتنی عظیم بات اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران خدا کی قسم جسے حسین مل جائے اسے طہارت و پاکیزگی مل جائے گی اسے قرب پروردگار مل جائے گا اسے اس کا خدا مل جائے گا کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران حسین اسے کہتے ہیں جو روحوں میں انقلاب ایجاد کر دے کربلا خرمن سرمائے پہ برک تپاں جسے حسین ملتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں مانگا کرتے کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برک تپاں جو مالداری کو ٹھوکنوں سے راند دے اسے کربلا کہا جاتا ہے کربلا تبل پہ ہے ضربت آباد ازان باطل کے خلاف علان حق کو کربلا کہا جاتا ہے کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان ظالموں کے خلاف جو بول نہ سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداش نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداش نہیں کر سکتی ایک صلوات پڑھیں بر محمد الراج محمد کہا فاطمہ فاطمہ مانگیے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اپنی عظمتوں کو سمجھنا ہوگا آپ کو پتا ہے اگر لوہے کو آگ میں رکھ دیا جائے آگ میں رکھ دیا جائے تو لوہہ آگ جیسا ہو جاتا ہے یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اہلِ بیت کا رنگ ہمارے اندر آنے لگے وہ الہی رنگ وہ اہلِ بیت کا رنگ وہ ابراہیمی رنگ وہ اسماعیلی رنگ وہ آنا چاہیے ہمارے یہاں وہ مصطفی رنگ وہ علوی رنگ وہ حسنی رنگ وہ حسینی رنگ وہ آبیدی رنگ وہ باقیوی رنگ وہ جافری رنگ وہ کازمی رنگ وہ رزوی رنگ وہ تقوی رنگ وہ نقوی رنگ وہ رزوی رنگ وہ اسکری رنگ اور مہدوی رنگ یہ سارے رنگ ہیں نا انہی رنگ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک ہلکی سی جھلک لینے کے لیے یہ فرشِ عذا بچھائی جاتی ہے کتنا عظیم مرحلہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا المرء مآمن احبا انسان تو محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے مانگی فاطمہ ہم دینا چاہتے ہیں اللہ اللہ خدا شہزادی کو دینا چاہتا ہے تو شہزادی کہیں گے یا ربے یا ربے ذریعتی وشیعتی وشیعت و ذریعتی ومحبی ومحبی ذریعتی اے اللہ میری اولاد بہت توجہ کی ضرورت ہے بہت توجہ آپ کو پتا ہے جس میں فاطمی خون ہونا وہ اثر دکھا کے رہتا ہے علوی خون اپنی تاثیر کو دیکھائے گا خون تو خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا اللہ اللہ خون تو خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا تاریخ میں سب سے مضبوط رنگ خون کا ہوتا ہے آپ کو پتائے سب سے مضبوط رنگ خون یہ خون اثر دکھاتا ہے اگر میں ایک بات کہوں تو آپ اگر لبنان کی سرزمین پہ دیکھئے میں ایسے دیکھتا ہوں تو حسن نصر اللہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں فاطمہ ان کی حقیقی ماں ہیں ان کی رگ میں فاطمہ کا خون ہے ایران کی سرزمین پہ میں خامنائی صاحب کو نہیں دیکھتا ہوں یہ فرزند فاطمہ ان کی رگ میں بھی فاطمہ کا خون اور اراق کی سرزمین پہ بھی ایک فرزند فاطمہ ہے جسے ہم سستانی حفظہ اللہ کہتے ہیں ان کی بھی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے خدا کی قسماتے کا اندازہ تو لگائیے لبنان پہ فرزند فاطمہ اس کی بھی رگ میں فاطمی خون ایران کی سرزمین پہ فرزند فاطمہ وہاں پہ بھی فاطمی خون ہے اور ایران کی سرزمین پہ بھی فرزند فاطمہ یہ خون فاطمہ کا خون ہے یہ علی کا خون ہے یہ نبی کا خون ہے یہ بے اثر نہیں ہوگا اسی طرح اسی لیے تو ہاں دیکھنے میں ایک ہے مگر یہ تین حضرات ایک طرف اور بھی دیگر فرزند فاطمہ ہیں اور پوری دنیا ایک طرف اور یہ سیکھا کہاں سے یہ سیکھا کہاں سے یہ حسین کے فرزند سید سجاد سے سیکھا ہے حسین کے فرزند خدا کی قسم اکیلا سید سجاد یزید کے مقابلے میں ڈٹ کے بولا بائیس سال کے تھے سید سجاد نے بول کے بتایا کہ اگر فاطمی خون ہے نا تو اپنا اثر دکھا کے رہے ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد اس خون کی عظمت کو جاننا ہوگا اس لیے شہزادی نے کہا الہی و سیدی ذریعتی میری اولاد پھر کہا وشیعت و ذریعتی وشیعتی میرے شیعہ میرے شیعہ پھر کہا وشیعت و ذریعتی میرے اولاد کے شیعہ کہا میرے چاہنے والے میرے چاہنے والے اور پھر کہا کہ میری ذریعت کے چاہنے والے اب جب شہزادی کہیں گے نا تو آوازِ قدرت آئے گی این ذریعت فاطمہ وشیعتہ پورے محشر میں آوازِ قدرت آئے گی فاطمہ کی اولاد کا آپ کو پتہ ہے ایک بات بتاؤں فاطمہ ہم سب کی ماں ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو سید نہیں ہے اس کی ماں نہیں ہے فاطمہ عمومی طور پہ عمومی طور پہ فاطمہ سب کی ماں ہیں پر خصوصی ماں سادات کی ہے بہت غور کرنے کی بات ہے نا فاطمہ سب کی ماں ہیں ہماری بھی ماں فاطمہ ہیں ہماری جان قربان ہو ہمارا وجود قربان ہو جائے مگر سادات کی خصوصی ماں ہیں فاطمہ اب توجہ کریے گا آئین ذریعت فاطمہ اولادِ فرح ہر رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا ہر رشتہ مگر جو رشتہ رسول کا ہے وہ باقی رہے گا ہائے اللہ اللہ کتنا عظیم مقام ہے رسول کا جو انتصاب ہے نا خون کا وہ نہ ٹوٹے گا وہ باقی رہے گا محشر میں آئین ذریعت فاطمہ لیکن لیکن فاطمہ کی اولاد کیسی ہیں اور فاطمہ کے شیعہ کیسے ہیں یہ وہ تنہا جائیں گے ہی نہیں بہیشت میں ایک سلوات پڑے بر محمد اور آل محمد فاطمہ کے اولاد خود فاطمہ اب توجہ کرئے گا کہاں ہیں فاطمہ کی اولاد اور کہاں ہیں فاطمہ کے شیعہ اور کہاں ہیں فاطمہ کی اولاد کے شیعہ اب سب جمع ہوں گے شہزادی آگے آگے اور تمام شہزادی کے شیعہ بہیشت کی طرح اب جب شہزادی دروازے جنت پہ پہنچیں گی تو تاریخ نے لکھا روایت کے الفاظ ہے کہ شہزادی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے پیچھے مڑ کے پیچھے مڑ کے جنت میں داخل شیعہ فاطمہ کیسا ہوگا اور شہزادی نے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آوازِ قدرت آئے گی فاطمہ ہم نے تو آپ سے کہا کہ آپ جنت میں چلی جائیے آپ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہی ہیں تو شہزادی آواز دیں گی یا ربے احببتو این یو عرفا قدری فی مثل حازل یون دنیا میں تو میری قدر نہ پہچانی گئی میں یہ چاہتی ہوں کہ اس محشر میں میری قدر و منزلت کو پہچانا جائے میں چاہتی ہوں محشر میں میری قدر و منزلت کو پہچانا جائے تو آوازِ قدرت آئے گی ایر جی ایر جی شہزادی پلٹ یہ یہ جو اگر یہ ابھی چاکلیٹ بات رہے تھے نا تو ممکن ہے کہ کوئی سمجھے کہ چاکلیٹ چھوٹی سی چیز ہے یہ کل محشر میں بڑی دیکھے گی اور ہم کفے افسوس ملیں گے کہ اے کاش شہزادی کے نام پہ چاکلیٹ ہی دیکھتا یہ کل انسان بڑے بڑے کام نہ آئیں گے یہ بڑی عظیم کیوں اس لیے کہ ایک عمل اگر منصوب ہو جائے شہزادی سے تو روایت کہتی ہے کہ پھر اس عمل کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اس عمل کا اندازہ پلٹ یہ ونزوری آپ کو پتا ہے جیسے ہم شیشے میں چہرہ دیکھتے ہیں نا اہلِ بیعت ویسے ہمارے قلب کو پڑھتے ہیں بہت غور کرنے کی بات ہے جیسے انسان شیشے میں چہرہ دیکھتا ہے اہلِ بیعت ویسے انسان کے زمیر کو پڑھتے ہیں دیکھئے کس کے کس کے قلب میں آپ کے اولاد کی محبت پائی جاتی ہے دیکھئے جس کے قلب میں آپ کی محبت پائی جاتی ہے نا خوزی بید ہی اپنے ہاتھوں سے پکڑیے وہ آدخلی ہے الجنہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائیے اچھا اب جانتے ہیں میرے امام نے جابر سے جابر سے پانچوے امام نے کہا واللہ ہی یا جابر آپ نے پرندے پالے ہوں گے پالے ہیں نا پرندے پالے آپ ذرا دانہ ڈالیے پرندوں کے سامنے اور اس میں کنکر بھی ہو تو کیا چھوڑے گا کنکر چھوڑ دے گا صحیح و سالم دانہ چن لے گا اچھا پس وہ بھی چن کے انتخاب کرتا ہے معصوم امام نے قسم کھائی ہے خدا کی پتہ ہے محشر میں شہزادی اپنے شیعوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ صحیح دانے کو چن لیتا ہے غلط دانے کو چھوڑ دیا کرتا ہے اللہ اللہ واللہ ہی یا جابر واللہ ہی اب یہ آگے کی روایت تو بڑی اہم باتوں کو کہہ رہی ہے آگے کی روایت کہتی اس جملے کو پڑھنے سے پہلے کہ عشق فاطمہ میں کم سے کم کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلا دو حب فاطمہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرو عشق فاطمہ میں کسی کو کھانا کھلاو عشق فاطمہ میں کسی کو لباس پہنا دو عشق فاطمہ میں کسی کی غیبت اگر تم نے دور کیا یہ فرزند فاطمہ اس کی غیبت نہیں کرنا چاہیے یہ خود کل محشر میں کام آئے گی یہ بات کل محشر میں کام آئے گی یہ فرزند فاطمہ اس کی برائی نہ کیا جائے اس کی برائی نہ کیا جائے اب توجہ کریے گا کہا جائیے جن کے جن کے دل میں آپ کی محبت آپ کے اولاد کی محبت ہے نا انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑیے اور انہیں واپس لے آئی اب شہزادی پھر لوگوں کو لائیں گے اب اور لوگ آئیں گے تو روایت کہتے کہ اچھا وہ شہزادی کے لئے جملہ تو کہوں جسے میرے مام نے کہا واللہ یا جابر انہا لَتَلْتَقِتُ الْيَوْمَ شِیَتَهَا وَمُحِبِّيهَا کَمَا يَلْتَقِتُ تَعِرُوْا الْحَبَّ الْجَيِّدَا مِنَ الْحَبِّ الرَّدِي شَهْزَادِي اپنے چاہنے والوں کا انتخاب ایسے کریں گی جیسے پرندہ صحیح دانے کو لے لیتا ہے خراب دانے کو چھوڑ دیتا ہے اب لے کے چلیں گی اب جب انہیں لے کے چلیں گی تو اللہ لے کے چلیں گی اپنے لے کے چ ان لوگوں کے دل میں یہ ڈالے گا کہ تم بھی پیچھے مڑ کے دیکھو یہ جتنے لوگ کو اب چن کے لے کے چلیں گی کہا تم بھی پیچھے مڑ کے چلو اب جب یہ درواز ہے جنت پہ پہنچیں گے اور اللہ ان کے دل میں ڈالے گا اکیلے نہ جاؤ اکیلے نہ جاؤ روایت کے الفاظ ہے کہ ہمارا شیعہ اپنے خاندان سے کم سے کم چالیس لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے کم سے کم چالیس لوگوں کی شفاعت یہ مسئلہ شفاعت انہراف کے لیے نہیں ہے یہ ہماری رشد کا ذریعہ یہی سے اگر ہما ہنگی رہی نا یہی سے اسی لیے کہا علیکم بتاعت احمت کم اپنے اماموں کی پیروی کیا کرو کیوں اپنے اماموں کی پیروی کیا کرو اس لیے کہ تمہارے امام تمہارے آمال سے آگاہ ہیں اور کل تمہارے یہی امام تمہاری شفاعت کریں گے اب جب یہاں تک ہوا کہا تم بھی پیچھے مڑ کے دیکھو اب جب پیچھے مڑ کے وہ دیکھیں گے تو آواز قدرت آئے گی کہ تم نے کیوں پیچھے مڑ کے دیکھا ہم نے تو کہا تم جنت میں جاؤ کل محشر میں کچھ لوگ کہیں گے کہ شنبی فاطمی ہوتے کہا اے اللہ ہم اپنی قدر و منزلت کو جاننا چاہتے ہیں پھر آواز قدرت آئے گی دیکھو کی کون ہے جو تم سے محبت کرتا تھا حب فاطمی کی وجہ سے پہلی بات کون ہے جس نے حب فاطمہ میں کھانا کھلایا ہے کسی غریب کو حب فاطمہ میں کپڑا پھینا دو صرف شہزادی کی نیت سے پھر روایت کہتی دیکھو کوئی ہے جس نے ایک گلاس پانی پلایا ہے حب فاطمہ میں یہ جو چاکلیٹ کی مثال دی یہ میں نے اپنی طرف سے یہی سے لیا ہے اسی روایت سے ایک گلاس حب فاطمہ میں کل انسان کی نجات کا زامین ہے پھر آواز آئے گی دیکھو کون ہے جس نے کسی کی غیبت دور کی ہے حب فاطمہ میں اب سب کو یہ لے آئیں گے بچے کا کون بچے کا کون شک کرنے والا جس انسان کو اہل بیت کی شفاعت پہ شک ہو وہ اہل بیت کی شفاعت سے محروم رہے گا کافر محروم رہے گا منافق محروم رہے گا پانچوے امام نے کہا اور جہنم کے طبقات میں جائیں گے تو کفے افسوس ملتے ہوئے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہمارا کوئی ساتھی رہیم ہمارا کوئی دوست نہیں آخری بات ارز کرنا چاہوں گا ہمارا کوئی دوست نہیں لیکن شہزادی کا جو شیعہ ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے جب جنت میں چلے جائیں گے تو رہیں گے کہا ایک سلوات پڑھنے پانچ منٹ اور آپ کا محروم رہے گا محروم رہے گا محروم رہے گا مجھے یہ بالکل احساس ہے اس بات کا کہ مجھے احساس ہے کہ تاخیر ہوئی ہے لیکن ایک اور سلوات پڑھ دے بار محمد الرعیم محمد الرعیم محمد الرعیم سارے چشمیں میچے ہوں گے ایک چشمہ اوپر جاری ہوگا یہ کیسے یہ تو جائیں گے تو وہاں پتا چلے گا اور وہ چشمہ چشمہ تصنیم ہے اور چشمہ تصنیم کو اللہ نے شہزادی کو حبا کیا اور اس چشمہ تصنیم سے صرف شیعہ کی ہیں صرف اور صرف کیوں یہ تو اوپر جاری ہوگا یہ تو اوپر جاری ہوگا اب توجہ کریں مگر شیعہ کسے کہتے ہیں روایت کا الفاظ ہے تاکہ روایت ناقص نہ رہے کہا شیعہ حضب اللہ ہوتے ہیں گروہ خدا وہ گروہ شیطان نہیں ہوتے وہ گروہ خدا حضب اللہ حضب اللہ کسے کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھوں رضی اللہ عنہم وردو ان وہ اللہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اولائی کا حضب اللہ جس سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہو جائے انہی کو حضب اللہ کہا جاتا ہے شیعہ کی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دینِ خدا کے مددگار ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ متقیوں پر حضب ہوتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے نا کہ خلقِ خدا میں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے قیامت میں مقربین کے درمیان ہوں گے اور بہیشت میں یہ شیعہ بہیشت میں سب سے اوپر ہوں گے جہاں چشمِ تسلیم بہراہ ہوگا اور اسی سے وہ سہراب ہوں گے جس کو قرآن نے کہا ہے یسقونا من رحیق مختوم اینن یشرب بہل مقربون ہاں وہ شیعہ ہی ہوں گے علی کے فاطمہ کے شیعہ ہوں گے جو ایسی شراب جنہیں دی جائے گی جس کو کسی نے ٹچ نہ کیا ہوگا زلال اور صاف و شفاب شراب دی ہوئی ہوگی اینن یشرب بہل مقربون اسی سے مقربون اسی چشمے سے سہراب ہوں گے آخری بات کہوں شہزادی کو اور ہم سب کو جو امید تھی اور امید ہے وہ شہزادی کے فرزند ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرتِ حجت اجلاللہ تعالی فراجہ وہ شریف ہیں اسی لیے تو اپنے انہی چار مصروں پہ جو امامِ زمانہ امیدِ شہزادی یہ دو عالم ہیں انہی چار مصروں پہ اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا اٹھے گا شور شہزادی نے کہا ہے نا میرے درمیان اور میرے ظالموں کے درمیان تو فیصلہ کر تو منتقمِ خونِ حسینی جب پردِ غیب سے آئے گا نا تو ایک آواز آئے گی اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ظلفقار سے بھاگو کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو صدا کسی کی صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ظلفقار سے بھاگو اٹھے گا شور نبی کے دیار سے بھاگو صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھیرا گیا در خیبر اکھاڑنے والا قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھیرا گیا در خیبر اکھاڑنے والا آخر میں خدا وحد اولا شریک کی بارکہ میں دعا گوہوں کہ اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے آزرین محفل کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برپرف فرمائے وقت کے امام کو ہم سے رابی و خشنود فرمائے ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آبان و انسار میں شمار فرمائے ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ قلواللہ احد کی تلاور فرما کر تمام مرہومین کی روح پاک کو بالخصوص محمد مہدی مرہوم اور سیدہ سلطانہ مرہومہ کی روح کو عساب موسیقی موسیقی